پڑھائی کرنے یا نوکری پانے کے لیے یوباؤں اور بچوں کو ایک جام دیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن بندیل کھنڈ کے ساغر میں پرکچھا دینے کے لیے الگ ہی تصویریں سامنے آئیں جس میں نند بھابی ساس بہو اور دیورانی جیٹھانی ایک ساتھ پرکچھائیں دینے کے لیے پہنچیں گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر چولہ چوکہ کرنے والی ان محلاؤں میں بھی اب ساکچر ہونے کی للک جگہ ہے اس پرکچھا میں پاس ہونے کے بعد یہ محلائیں پانچ بھی اور آٹھ بھی کے ایک جام بھی دے سکتی ہیں ساغر کے گیارہ بکاس کھنڈوں میں بائیس آجار پرکچھارتی سامل ہوئے بھارہ سرکار دورہ پورے دیش میں اساکچر بیٹیوں کو ساکچر کرنے کے لیے ایک ابھیان جلایا جا رہا ہے اس کا نام ہے پولاس نوار اساکچر تک آئے گا اس کے تحت دوہزار بھائی سے دوہزار سکتہ ایس تک پورے دیش میں اساکچر بیٹی ہیں ان کو ساکچر بڑھائے گا تو ابھی کس طرح کی یہ کل پرکچھا ہوئی کیا ہوا اس میں جو پرکچھا ہو رہی پرکچھا دو بار پرکچھا ہوتی ہے اس میں جو بھی نو ساکچر بیٹی ہوتی ہیں ان کو پہلے ان کا چنانکن کیا جاتا ہے چنانکن کرنے کے بعد پرکچھا گاؤں میں جس میں جو ساس کی ہے راتمیت سالہ اور مادمیت سالہ کے سالہ پرباری ہیں ان کو وہاں کا نوڈل بنایا گیا اور اساکچر بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اکشر ساتھی کی بیوستہ کی گئی اکشر ساتھی کوئی بان سکتا ہے گھر پریبار کا کوئی بھی بھائی 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 یا گاؤں میں کوئی بھی ایسی بھی ایک کیے ہوئی ہے تو اکشر ساتھی بن سکتا ہے اکشر ساتھی کو بیگر پاریس میں کے لیے اکشر ساتھی کار کر رہے ہیں انہیں بہت اچھا کار کیا ہے اور رہیلی بھیکاس کن میں ابھی تک تیرہ جار سے زیادہ اساکچر بیٹیوں کو چندانکن کیا گیا ہے اور پیشل دو برسوں میں ساڑھے آر ہیار ساکچر بیٹیوں کو پریچھا کی مادم سے نو ساکچر بنایا گیا ہے اب سکتا ہے کی بانسہ اس میں یہ ہے ان کو ساکچر بنانے کے بعد آنگے جیسے کوئی پانچمی پاس کرنا چاہتا ہے آٹھ ہی پاس کرنا چاہتا ہے تو اگلے چرم میں ان کو پانچمی کی پریچھا جیسے میں دلوائی جائے گی تو ابھی کس طرح کی لوگوں نے پریچھایں دیئے ابھی پندہ ورسے سے اسی ورس تک کی آئیو کے سمجھت مہیلہ پرسوں میں مہیلہ اس میں جادہ تھی انہیں پریچھا دی ہے اس میں جیسے ساس بم ایک ساتھ بیٹھ کے ننند بہاوی ہیں جو انہیں بھی پریچھا دی ہے تو ایک ساتھ شرطہ کے پورے گاؤں میں پورے دیش میں بنایا جا رہا ہے